اس پہ اگر ہم کچھ نہ بولیں تو یہ ہمارے لئے ڈو مرنے کا مقام ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ جس کو چیت جسٹیس کے رہے ہیں میں یہاں کھڑے ہوگے ثابت کر دوں کہ یہ چیت جسٹیس رہا ہی نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کیوں کہ اس چیت جسٹیس نے جو حلب اڑھایا ہے وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اڑھایا ہے تو آپ یہ مجھے بتاؤں قرآن پاک نازل کس پہ ہوا ہمارے آقا سروجہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب تو اس قرآن پاک پہ حلب اڑھایا گا جو ان پہ نازل ہوا ہے جب تو اس کو نہیں مانتا تو ہم تیرے کو بھی نہیں مانتے اور آپ یہ کہہ رہا ہو یہ کتے یا یہ کتے کی نسل میں سے نہیں ہے کیونکہ کتہ وفادار ہوتا ہے اس کو اگر بنا جائے تو خنزیر کی نسل میں سے بناو یہ نسل خنزیر ہے جس کو ہم بولتے ہیں کہ یہ بلکل نسل خنزیر ہے اور ہم اس کے فیصلے کی بلکل نفی کرتے ہیں اور ہم اس کو نہیں مانتے اور انشاءاللہ ہمارے قائد نے جب بھی ہمارے کو حکم دیا تو انشاءاللہ ہم اپنے کاروبار کو تالے لگا کے چاہے بھی اپنے قائد کو دے دیں گے اور جب تک ہمارا قائد نہیں دے گا جب تک ہم اپنے بازاروں کو نہیں کھولیں گے اور میں نہیں میرے ماباپ میری اولاد میری آل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہیں